اسلام علیکم guys i hope آپ سب خیرئیوں سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی آئس کے اوپر میک اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی پریویس ویڈیو میں آپ کو کافی سارے ویڈیوز میں دکھایا ہے ہینڈز کے اوپر آئس میک اپ میں نے آپ کو اپلائے کرنا سکھایا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو آئس کے اوپر بھی کافی میک اپ سکھایا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی بھی کلر ہو ڈارک ہو یا جیسی بھی سکین ہماری ہو لیکن ہمیں جب میک اپ اچھے سے کرنا آتا ہے نا ہمیں میتھر کا پتہ ہے ہمیں اچھے سے سٹیپس کا پتہ ہے تو ہم کسی بھی سکین کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے آئس میک اپ جو بھی ہم نے بیس اپلائے کرنا ہے کچھ بھی اپلائے کرنا ہے تو ہم اچھے سپلائے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں سب سے فرسٹ پہ جو آپ کا سٹیپس ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے اچھے سے پہلے سے آپ کی جو ہوگا فیس واش کرنا ہے اس کو موسٹرائز کر لینا ہے اور پھر آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی کی بیس اپلائے کرنا نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ ہنڈی بیس اپلائے کر رہی ہوں آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن اپلائے کر سکتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی آپ کے بس اویلیبل ہے یا میک کی بیس ہوگی فاؤنڈیشن ہوں گیا کچھ بھی ہے آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں تو میں جو ہوں اس کو صرف فیس کے اوپر جو ہے ہم کنسیلر بھی یوز کر سکتے لیکن میں ہنڈی بیس کی اپلائے کر رہی ہوں صرف میں آپ کو آئیس میک اپ کا بتا رہی ہوں تو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ میتھرز کے اکورڈنگ تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ہماری آئیس ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے اچھے سے کوئی بھی اپنا میک کی بیس آپ اپلائے کر سکتے ہیں کچھ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے تو وہ جو ہوتا ہے ہم نے آئیس کے اوپر اس ایس کے اپر اچھے سے اپنا جو ہے وہ لگا لینا ہے اس کا ہمارا کیا مین مقصد ہوتا ہے جب ہم اپنی آئیس کے اوپر اچھے سے جو ہوتا ہے وہ یہ بیس جو ہے فاؤنڈیشن جو کوئی بھی ہانڈی بیس جو ہے وہ اپلائے کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکین کے اوپر ہم کوئی بھی کلر یوز کریں یا کچھ بھی یوز کریں گے ہم کوئی بھی کلر اپنا میک کا ہوگیا گلیٹر کا ہوگیا جو کچھ بھی ہوگا تو فوراں سے ہمارا کیا ہو جائے گا سکین کے اندر اچھے سے ابزورو ہو جائے گا اور یہ جو ہماری نیچے والی آئی آئیز کے جو نیچے والی سائیڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے اچھے سے جو ہوتا ہے وہ اپنے اپلائے کر لینا ہوتا ہے بیس یا فانڈیشن جو بھی ہم اس ٹائم اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہماری سکین کے اوپر اب تو یہ بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا سا مطلب بلینڈ بھی نہیں ہوا مطلب اس کو پہلے تو اپنے فنگر سے اچھے سے بلینڈ کر لینا یہ دیکھیں بس اتنے کہ اس کی بلینڈنگ آپ نے کر لے رہی ہے کہ آپ کی سکین کے اندر پہلے تو اچھے سے ابزارب ہوجائے اور پھر اس کے اوپر اپنے کلرز جو بھی اپلائے کرنے اور پھر اپنے لینا ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی ہم اپنا جو کلر ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ کلر کی جو شیئڈ ہے ہم جو ہے اس میں جو کلر اپلائے کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ہے ہمارے پاس یہ والا کلر یہ تھوڑا سا جو ریڈ شیئٹس میں آ رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ ہم اپلائے کر رہے ہیں پیلے پسٹ پیس کو اپلائے کر لیتے ہیں آئیس کے اس ایریا کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک ہم نے اس کو اچھے سے اپلائے کر لینا ہے تو یہ کلر کے جو ہے میں نے تھوڑا سے زیادہ لے لیتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا جب ہم نے اپنی یہ جو اس کی شیپس بنانی ہوتی ہے ادھر سے تو اس کو اندر جو ہوتا ہے وہ ہم نے اپنی سکین کے اندر کچھ بھی ہم اپلائے کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم کلر اپلائے کر رہے تو اس کو اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہوتی بلینڈنگ آپ کی جتنی اچھی ہوگی نا اتنا ہی آپ کا آئیس میک اپ جو ہوگا اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی گلوسی ہوگا جب آپ نے بلینڈنگ اچھے سے نہیں کی ہوگی نا بلینڈ ہی نہیں ہوگا آپ کا کلر تو پھر آپ کا آئیس میک اپ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا تو سب سے فرسٹ پہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی پالٹس بغیرہ پر چلے جائیں یا ہم کہیں بھی چلے جائیں تو ان کا پہلا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بلینڈنگ اچھی ہے یا میک اپ اچھا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی بلینڈنگ اچھی ہوتا ہے تو بلینڈنگ ہماری اچھی ہے تو ہمارا جو ہوگا وہ میک اپ بہت زیادہ زبردست ہوگا اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہوگا ہمارا آئیس میک اپ ہوگا پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی کی کونر پر ہم نے یہ لگا لینا ہے یہ ہمارے پر کلر ہے پہلے ہم نے اوپر والا پلائے کیا تھا اب ہم نے اس کے جو نیچے والا ہے وہ پلائے کر لینا ہے کلر میں آپ کو سانسا دکھاتی جاری تاکہ آپ اچھے سے جو ہے اپنی اس کلر کو دیکھیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا ایزی میتھر سے اپنا جو ہے وہ آئیس میک اپ کو کمپلیٹ کر لی یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر اپنا پلائے کر لینا ہے ان ایڈیاز کے اوپر اس کے اوپر ہم نے یہکلر پولائے کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں تک ہم نے یہ دو culminاص اپنا پلائے کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بیس کے اکورڈنگ اوپر والا کیلر بنا ج定ی ٹھیک ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے ہم نے اپنا brush لے لینا ہے اپنا brush ہم اپنی مرضی سے کوئی بھیできلا شوٹ बریش لے لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی جو ہے وہ اس آئیز یہ جو ہماری یہ والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم اچھے سے اپنا جو ہے وہ بیس کو اپلائے کر لیتے ہیں یہاں تک اچھے سے برش آپ اپنا اچھا سے اس کے لیے رکھ لیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ جب آپ بیس اپلائے کریں تو اس کے لیے جو آپ کے برش جو ہیں پہلے والے وہ خراب نہ ہوں یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے اپنی بیس کو فارمڈیشن جو بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کو کر لینا ہے آرام سی ایزی میتھڈ یہاں تک آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اس بیس کو جو ہے جو ہم نے پہلے یوز کی تھی اسی کو ہم نے اپلائے کر لیا اب ہم نے چاہتنا ہے ہم نے اپنا جو پرپل کلر ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پرپل میک اپ کو تھوڑا سا میتھڈ بتایا تھا جو ہم پارٹیز کے لیے بھی اکثر یوز کر لیتے ہیں یا ہم کہیں بھی فنکشنس سمپل کوئی بھی فنکشنس پہ جائیں یا ہم اپنے کلرز کے رکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے ہم نے پرپل سا کلر ہے یہ میں نے لے لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اس سائیڈ پہ لگا لینا جو ابھی ہم نے اپنا بیس والی جو فیلنگ کی تھی اس کے اوپر اچھے سے ہم نے لگا لینا اپنی فنگرز کے رکورڈنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی اپنا لے کے برش لے سکتے ہیں یا کچھ بھی جس سے آپ کو ایزی میں آپ کر سکیں انسی طریقے سے آپ اچھے سے جو ہے اس کے اوپر اپنا یہ والا کلر اچھے سے پلائے کر لیے یہ دیکھیں اب اس میں ہمارے پاس اس کا شمری کلر بھی ہے آئی تنک ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی ہم اس کے اوپر اچھے سے پلائے کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ اس کا شمری سا کلر ہے یہ ہم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا گولڈن شیڈ میں ہو تھوڑا سا چمکی شیڈ میں ہے یہ ہم اس کے اوپر اپلائے کر لیتے ہیں اچھے سے اب ہم نے کیا کرنا کہ اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارا پرپل سے کلر کا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے آئیس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہم نے چیزیں اپنی لگانی ہے مطلب آئیس کے شیڈ جو ہیں وہ آلموسٹ ہمارے کمپلیٹ ہی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے اچھے سے جو ہے وہ اپنے آئیس کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لیا ہے اب ہم نے یہی برش لینا ہے اور اسی کو ہم نے اپنے اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم نے اپنی آئس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ وائٹ کلر کو یوز کرنا ہے آپ کو پتہ ہے وائٹ کلر کو ہم نے ہائلائٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے یہ جو ایڈیاز ہیں یہ والے اس کے اوپر ہم نے اچھے سے ہائلائٹ کر دینا ہے تاکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پڑی اور خوبصورت نظر آئیں ہم یہ والا سٹیپ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گلز جو ہوتی ہیں یا میک اپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا کہیں سے میک اپ ہم کرواتے ہیں یا کہیں پہ مطلب ہوتے ہیں تو وہ یہ والا سٹیپ چھوڑ اس سے ہماری جو آنکھیں ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرومیننٹ سے یہاں کی جو ایڈیاز ہوتے ہیں نا یہ ہمارے اوپر بھالے یہ بہت اچھے سے پرومیننٹ ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے ہمیں اس کی پیگمنٹ مل جاتی ہے تو یہ آپ نہ بھولا کریں اس کو آپ لازمی کیا کریں اور اس کے بعد یہ آپ پہ یہ دیا ہوگی اس کے اوپر آپ نے اچھے سے ہائیلائٹ کر دینا اپنی آئیز کو اچھے سے یہ دیکھیں یہ ہائیلائٹر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکویڈ فارم میں ہمارے پاس یہ ہائیلائٹر ہے بہت ہی اچھی کمپنی کا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا جو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے ہم نے لائنر لگا لیے تو لائنر جو ہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو آپ کو ایزی وے میں آویلیبل ہو آپ وہی یوز کریں تو میں جو ہوں وہ اکپا ایکوہ کا جو ہمارے پاس لائنر رہت ہے وہی میں یوز کرتے ہوں یہ بہت ہی اچھ ہے اور بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے اور اس کی جو پیگمنٹ ہوتی ہے بہت اچھی ہے ایک دفعہ ہم لگا لیں گے نا تو یہ بہت اچھے سے اور ہمارا بیس ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے یہ سٹارٹ کرنا ہے اچھا لائنر لگانے کے میں آپ کو ایزی سی میٹر بتاتے ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اگر ہم نے سٹارٹ کیا ہے نا یہاں سے تو بالکل آپ نے سینٹر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے یہ بریق سی لائنر لگا دینا ہے سٹارٹنگ سے جو اس کی سینٹر پر رہے دی ہے وہاں سے یہ تھوڑا سا موٹا ہوکے آتا اور پھر یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا بریق سی لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کہہ کرنا ہے اب کھولو آئیس یہ دیکھیں آئیس کھول لینے ہم نے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے یہ والی جو اس کے ایریاز ہیں اور یہاں سے آپ نے ایس سے ملا لینا ہے اس کو اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت طریقے سے آپ کی کٹ ایریاز بن گیا تھی کہ کٹ آئیس بن گئی ہے یہاں سے آپ نے ایسے کر لینا ہے تھوڑا سا آگے ملانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہاں یہاں تک ہی بہت ہے آپ کا آئیس میکپ بہت پیارا لگ رہا ہے اور پھر آئیس کو ہم اس کو کھول لیتے ہیں تھوڑا سا کھولو کھول کے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہاں تھا اب ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے آئیس کی جو نیچے والی اریاز ہیں اس کے اوپر بھی ہاں لائنر لگانا ہے کیا رہا ہم نے یہ دیکھیں کہ ہم نے ہم نے لائنر سا library ہم نے جو ہمارا brush ہم نے use کیا تھا اس کے لیے جو ہم نے اپنے آئیس میکپ کے لیے use کرا ہے اب تم میں کہہ کرنا ہے اس ہی کرنا ہے ہم LE狗 اور اس کو ہم نے apply کیا کرنا ہے نیچے کے سائٹ پر ٹھیک ہے اور جو ہم نے پہلے colors use کی ہے وہ ہم نے colors اپنی آئیس کے جو نیچے والےF area ہیں اس کے اوپر ہم نے بلینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر کبھی آپ کا لائنر یہاں سے خراب ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں پھر آپ کا آئیز میک اپ جو ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے گا اور بالکل بھی فنشن پوائنٹ تک آ جائے گا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری جو ہوگی وہ اس کی شیپ بن جائے گی یہ دیکھیں پھر آپ اپنا لائنر لیں اور اس کو ایسے کر کے ٹھیک کر لیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا وہی والا جو ہمارے پاس چھیڑ ہے نا اسی کو اٹھانا ہے جو ہم نے ابھی اپنے آئیز کے اوپر یوز کے تھا براؤن سا شیپ تھا دیکھیں اور اسی کو آپ نے یوز کرتے ہوئے اپنے جو ہیں وہ آئی بروز کو فل اپ کر لینا اچھے سے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کلر اور براؤن سے لگا لیتی ہیں اور اس کو پلائے کرتے ہم نے جو ہے وہ اپنی آئی بروز کو اچھے سے فل اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اپنی جو ہوا آئی بروز کو فل اپ کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا جو آئیز میک اپ ہم نے یہاں تک کیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کتوہ سیلور سا کلر ہم نے لینا ہے جو کہ ہم ہائی لیٹرز کے لیے یوز کرتے ہو ہم نے پوری سکن کے اوپر ہم نے اچھے سے بیس کو پلائے کر لینا ہے اور سب اچھے سے کر کے پھر ہم نے جو ہے وہ اپنا آئیز میک اپ ہمارا 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 آل موسٹ کمکلیٹ ہے اب ہم نے لگا لینا ہے مسکارہ اب مسکارہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آئی شیڈز ہیں نا تو وہ آپ کیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ठیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس آئی لیشیز ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یا تو پھر آپ مسکارہ لگا لیں ٹک ہے یہ ہمارا اب اس برش ہوتا ہے arduے ہو جسے ہم جو ہوتے وہ اپنے آئی بروز کو سیٹ کرلے تھے یہ دیکھیں سیکھیں اب ہم نے کہناایا تکا لیمے یہ بریش لاتے کا مق evet اس کے آئی بروز نہیں بننی ہوئے جس کی وقت سے وہ اس کی آئی بروز کی shape ہے وہ ٹھیک سے نہیں آ رہی صرف یہ ہی وجہ ہے جب اس کی شیپ ہے وہ صحیح سے نکھتے ہیں اب پر ہم نے کہنانا ماسکارہ لگا لینا ہے یہ میرا اللسٹس ڈیپ ہے صرف اس میں ہم نے اپنا مسکارہ کو اپلائے کر لینا ہے یا آپ کے پاس آئی لیشیز ہیں تو آپ سے بھی اپلائے کر سکتی ہیں جو آپ کے پاس ایزیل اویلیبل ہو وہی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں پارٹی بغیرہ پہ جا رہے ہیں سمپل فنکشن پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ مسکارہ ہی لگا لیں اگر کوئی ہیوی فنکشن ہے یا کہیں آپ بڑے پارٹی بغیرہ پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہ میری تمام میک اپ Escape complete ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس گلیٹر والی نہیں ہیں کلر تو آپ اپنی نیل پینٹ لیں آئیز بند کروں آئیز بند کر کے یہ جو چیز ہے یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ گلیٹر والی نہیں ہیں تو آپ اپنی نیل پینٹ لیں جو آپ پاس میلیٹر Wantی اپنی نیل پینٹ ہے اور اس کے اوپر اچھے سے اپلائے کر دیں بہت اچھے سے یہ جو ہوتی ہے وہ اس کی پیگمنٹ دیتی ہے دیکھیں آئیس کھولو تو آئی ووپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو لائک اور میرے چینل کو سبکرائب کر دینا ہے نیکسٹ میں آپ کو ایسی انفارمیٹک ویڈیو میں ملتی رہوں گی اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو میک اپ سے ریلیڈیڈ تو آپ مجھے نیچے کمینٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ضرور آنسر کروں گی اوکے اللہ حفیظ تینکیو فور ووچنگ